لبیک پڑھنے کو تلبیہ کہتے ہیں اور یہ وہ ورد ہے جو عمرہ اور حج کے دوران حالت احرام میں کیا جاتا ہے اور لبیک کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح لبیک پڑھا کرتے تھے کہا ترجمہ کیا ہے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک حمد اور بادشاہی تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کو حکم فرمائیں وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں کہ یہ حج کے شعار میں سے ہے حج کی علامت ہے نا اور تلبیہ کہنے کا حکم کیا ہے عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قیران کی تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبے کہنا لازمی ہے اور تین بار کہنا افضل اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے ایک انسان کو جب کوئی معزز انسان بلاتا ہے تو وہ اس کو لبائک اور اچھے کلام سے جواب دیتا ہے اس شخص کا جواب کیا ہونا چاہیے جس کو رب کائنات اپنی جانب بلائے تاکہ اس کے گناہ ماف ہو جائیں برائیاں مٹا دی جائیں جب بندہ لبائک کہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں تیرے قریب تجھ پر تجلی فرمانے والا ہوں پس تو جو چاہتا ہے مانگ لے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ اکبر تلبیہ پڑھنے کا ثواب لبائک یعنی تلبیہ کہنے والا جب بلند آواز کے ساتھ لبائک کہتا ہے تو اس کے رائٹ لیفٹ دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخ پتھر مٹی اس کے ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک یہ پڑھتے ہیں ایک فضیلت یہ ہے جو احرام باندھنے والا دن کی ابتدا سے غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا لبائک یعنی تلبیہ کہنے والا جب بلند آواز کے ساتھ لبائک کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے خوش خبری سنائی جاتی ہے عرص کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے فرمایا ہاں سبحان اللہ عرص کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک